موسیقی اسلام علیکم خوادرین و حضرات آج میری گفتگو کا موضوع حفظ زبان صوفی شاعر خاجہ فرید حضرت خاجہ فرید مٹھن کوٹ والے میڈا عشق بھی توں میڈی جان بھی توں میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں خاجہ فرید اٹھارہ سو پنتالیس میں چاچلہ میں پیدا ہوئے اور انیس سو ایک کو فوت ہوئے ہمارے دو صوفی شاعرہ ایسے ہیں کہ جو بیسویں صدی میں فوت ہوئے خاجہ فرید اور اس کے چھ سال بعد میاں محمد انیس سو سات میں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے بابا فرید سے لے کر بابا پینسٹھ بارہ سو پینسٹھ اور میاں محمد تک اس دوران صوفی شاعرہ ہمارے آئے مختلف تاریخی پیگرانڈ میں پس منظر میں ہر ایک کا ایک نکتہ مشترک تھا صوفیزم کے حوالے سے تصوف کے حوالے سے اور وہ تھا انسان دوستی کیونکہ انسان دوستی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس سے سب چیزیں پھوٹتی ہیں ایک ایسا پودا ترخت کہ جس کی شاخیں مختلف اور مختلف جانے پیلتی چلی جاتی ہیں اس میں رواداری ہو اس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہو اس میں عشق حقیقی عشق مجازی سبھی چیزیں اس میں زمین سے محبت امن و آشتی انسان کا انسان کے ہاتھوں استصال ہونے سے انکار کرنا اور برداشت کرنا نیکی آپ پہ نفس پر قابو غصے پر قابو بڑوں کی عزت یہ جو ہماری نامز جس کو کہتے ہیں ویلیوز قدریں ہوتی ہیں اخلاقی یہ سبھی انسان دوستی سے پھوٹی ہیں اور انسان دوستی جو ہو یہ صرف اسی معاشرے تک محدود نہیں کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں انسان دوستی کسی بھی معاشرے میں رہنے والا شخص کہ جو ظلم کا شکار ہے جو انیائے کا شکار ہے جو مذہبی جنون کا شکار ہے جو مذہبی فستائیت کا شکار ہے جو انتہاب سندی کا شکار ہے وہ اس کے حوالے سے ایک رجحان اور ایک آئیڈیا بنتا ہے اور وہ ہر صوفی شاعر کا وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے ان کا کلام یا ان کی سوچ یا ان کی فکر آگے چلتی ہے یہ فلسفی کہہ لیں یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے یہ تو سال ہا سال سے کروڑوں ہزاروں سالوں سے کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج کرتا ہے خواہو نمرود کو چیلنج کرے شداد کو چیلنج کرے فرونوں کو چیلنج کرے کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس اسٹیبلشمنٹ سے انکار ضرور کرتا ہے اور اعتجاز ضرور کرتا ہے اور یہی صوفیہ نامسلک کا ایک بنیادی پہلو ہوتا ہے برے سگیر میں صوفیہ مسلک تو ہمارے یہاں کے جو اس وقت موجود ہیں جو صوفی پویٹ یہاں پہ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نے ذکر کرنا لیکن سینٹرل ایشیا میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کی ایک بہت مضبوط اور تنومن روایت ہے ہندوستان میں بھکتی پیدانت میرا بھائی بھگس اور داس یہ کبیر امیر خسرو یہ سب لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اپنے دور میں انہوں نے انہی آئیڈیلز کی انہی آدرشوں کی پالنا کی اور انہی آردوشوں کی کے فروغ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور اس وقت کے جو حکبران تھے ان کے خلاف ہمیشہ ایک ایسا روئیہ رکھا جو کہ مضاحمت کا روئیہ تھا خاجہ فرید کے بارے میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا کہ خاجہ فرید بہت بڑے شاعر ہیں کوئی شک لکھنی ہیں ہردو پنجابی فارسی سرائکی سندھی عربی سب زبانوں میں لکھتے رہے ہیں انہیں کہا جی ان میں عشقی روایت تو بہت مضبوط ہے لیکن اے سچ یہ کہنا کہ ان کا سارا کلام تصوف پہ مبنی ہے انہیں کہا جی یہ بات جو ہے یہ ذرا سوچنے والی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ہی غلط بات ہے اور میں اس سے متفق نہیں ہوں جیسے میں وارش شاہ کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وارش شاہ کو یہ کہنا کہ جی وہ صوفی پوئیٹ نہیں تھا یہ بالکل غلط ہے آپ وارش شاہ کو صرف ہی رانجہ پہ بیس مت کریں اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو جب کریں گے تو اس بارے میں دیکھ لیں گے حضرت خاجہ غلام فرید کی شخصیت بہت ہی پہلو دار اور ہمہ جہت اور متنو صورت تھی کہ وہ صوفی بھی تھے عالم تھے شاعر بھی تھے صاحب دل بھی تھے اور ان کے جو کتب اور ملفوزات ملے ہیں مجھے سے میں نے کہا کہ بہت سی زبانوں میں ملتے ہیں اور جیسے سچل سرمس کے ہوئے اور حضرت لطی بیٹائی کے ہوئے ان کا جو بنیادی نقطہ نظر تھا صوفیزم کے بارے میں تصوف کے بارے میں وہ وحدت الوجود ابن عربی ہما عوست کہ خدا کا وجود کے علاوہ کوئی اور وجود فکر ہیر مطابق وہ لوگ کر رہے ہیں خاجہ لیکن ان کا عشق جو ہے اس میں دوسروں سے اختلاف ہے اختلاف نہیں مختلف ہے اس لیے کہ ان کی جو ترقیبیں ہیں اور ان کی ڈکشن ہے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے مثلا آپ خاجہ فرید کی ایک کافی پڑتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاجہ فرید ہیں اور یہ ایک انفرادیت چند لوگوں چند بڑے شاعروں کے نصیب میں ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ خاجہ فرید ہے اور پھر ان کے جو استعارے ہیں میٹافر وہ بھی بالکل اپنے اس علاقے سے جڑے ہوئے ہیں میں اس پہ آؤں گا روحی اور چولستان کا جو ہے وہ کیا میٹافر ہے وہ میں ابھی توڑی دیر کے بعد بات کروں گا ان کے حسن نص اور خاندانی پسے منظر کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا گیا میں ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ روحی میں ان کا کیا روحی جو ہے وہ ایک ریگستانی اور خطہ ہے بیاب ہو گیا کہیں کہیں درمیان میں ایک نخلستان کا حصہ نظر آتا ہے لیکن یہ ہے بہت رومنٹک ایک کونسپٹ روحی کا جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے کبھی خبار تو وہاں پہ عجیب منظر ہوتا ہے جب لوگ باہر نکلتے ہیں یہ نیک لائن ہے اس سے خوبصورت دیہا تا ویلوڑ 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 یہ پھر وحی چرخے کا جو سمبل ہے ایک مسلسل جد و جہد ایک تحرق زندگی کا جسے میں کہتا ہوں ایک ڈائنمزم کہ چل ایک سلسلہ جاری ہے ایک سلسلہ جاری ہے دیہا تاں بلوڑ ویلوڑ مٹیوں خاجہ فرید نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ روحی کا تذکرہ کیا ہے یہ ایسا علاقہ ہے جیسے میں نے کہا بلکل جہاں پہ کوئی آپ کو ہریالی نظر نہیں آتی ہے اور دور دور تک خوشکی ہی خوشکی نظر آتی ہے اور یہاں یہاں جو وسیب ہے رہنے سینے کا جو کلچر ہے اور کام کاج لوگوں کے جو لباس ہیں ان کا عادات ہیں ان کے شادی گموں کی جو رسم ریتے ہیں جو ضروف ہیں ان کے گھروں میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں خاجہ فرید نے اپنا شاہری کا موضوع بنائے کہ جو موسم کی سختی ہے اس کے حوالے سے اور جب بارش آتی ہے جب بھی کبھی کبھار تو اس کا کیا سما ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے اس حوالے سے اور پھر جہاں ویرانی ہوگی جہاں پہ خوشکی ہوگی جہاں پہ کبھی بارش آتی ہے کبھی تو اس میں ایک برہا جدائی کا انصر سامنے آتا ہے کیونکہ برہا کا جو ایک جذبہ ہے اس کا تعلق بھی ایک ہریالی کی اس ٹرین سے ہے کہ جو برہا کے جذبے کو اور زیادہ شدید بناتا ہے اسی طرح چولستان کے بارے میں بھی خاجہ صاحب فرماتے ہیں یہ مقام وحشت اور سعودہ ہے مگر اگرچہ ہر قسم کے ویرانوں اور بیبانوں سے محبت ہے لیکن میں چولستان کو کوہستان پر ترجیح دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ میں چولستان کو کوہستان پر ترجیح دیتا ہوں اس وجہ سے کہ پہاڑوں سے جی حیبت اور خوف پرستا ہے جبکہ چولستان سراسار فرحت اور انبسات کا نام ہے اب یہ ایک عجیب طریقہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا اسے سپیشل مائنڈ سیٹ آف ای صوفی پوئٹ ہو ای بیسیک فیلاسفر اور جو عشق کی جو تانہ پیٹا ڈائنمیزم ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اتنے حیبتناک پہاڑ ہوتے ہیں یہ مجھے کوئی متاثر نہیں کرتے اور مجھے تو یہ خوش کی اس لیے کہ یہ میری زمین ہے اور یہ زمین میرے لیے محبت خوشی اور عمرسات کا وسیلہ ہے تو اس حوالے سے خواجہ صاحب کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں کچھ آگے چل کے کچھ اور بات کریں گے لیکن پہلے تھوڑی سی بات ان کی اپنی جو آئلی زندگی ہے کہ خواجہ صاحب کی آئلی زندگی کا تعلق ہے ان کی پہلی شادی زورہ بی بی سے چاچلان سے ہوئی اس سے ایک فرزان خواجہ محمد باکست اور ایک دکتر تھے دوسری شادی پھر بارہ سو نوے ہجری میں ہوئی اور تیسری شادی اٹھارہ سو اس تاسی میں ہوئی اور یہ کچھ ان کے بارے میں میں نے جو پڑا ہے یا دیکھا ہے اس کے بعد انہوں نے دوسرے شائروں کی طرح بہت سی کتابیں لکھی مختلف موضوعات پر کیونکہ وہ صوفی شعرہ ایک موضوع پر تو نہیں لکھتے تھے بہت سے موضوعات ہوتے تھے انہیں شعرہ لکھی حسنات العارفین لکھی یہ دارہ جو حسنات العارفین ہے یہ دارہ شکو کی اس تصنیف کو آپ نے تحریر کیا جو اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نکا جا سکتا لیکن دارہ شکو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی رومانٹک کردار تھا دا سنس کہ اس کی جو فیلاسفی تھی وہ بالکل صوفیوں جیسی تھی اس کی پالیٹکس بھی وہی تھی اور می امیر سے آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا تعلق تھا اور اور میں گو ہسٹورین تو نہیں ہوں تاریخ پڑی تو بہت ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دارہ شکو شاہ جہان کے بعد بادشاہ بن جاتا تو غالباً یہ جو کلیپس ہوا مغلیہ سلطنت کا رنگ دیب کے زمانے میں سترہ سو سات میں وہ شاید نہ ہوتا کیونکہ دارہ شکو نہ تو ظلم کرتا نہ گروہ تیک بہادر کو قتل کرتا اور نہ گروہ کو بن سنگھ کے بیٹوں کو پابند سلاسل کرتا اور تینوں بھائیوں کو شاہ مراد کیا شاہ شجاہ کیا دارہ شکو صاحب کو مروا دیا چنانچہ میں سمجھتا اگر دارہ شکو ہوتا تو مغلوں کی تاریخ بہت مختلف ہوتی پھر فائدہ فریدیہ یہ ان کی کتاب ہے جو خاجہ فرید کی اقائد و افکار پر مبی ہے جیسے فائدہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے اسی طرح یہ کتاب بھی یہ انہوں نے بارہ سو چوراسی ہجری میں اس وقت آپ کی عمر تئیس برس تھی صرف اس کتاب کا فارسی سے مولانا مہین شاہ جہانی اور میر حیدری نے فتوحات فریدیہ کے نام سے اس کا ترجمہ کی ہے پھر وہ مناقب محبوبیہ دیوان فرید سرائکی اور دیوان فرید اردو وہ اردو کے بھی بہت اچھے شاعر تھے اور فارسی کے بھی بہت اچھے شاعر تھے ابھی میں آپ کو فارسی اور اردو کی ان کی چند چیزیں سناؤں گا اور جو ان کی دیوان ہے اس میں کل ان کی کافیاں کہوں گا کہ وہ دو سو بہتر کل کافیاں ہیں ان کی توڑی ان کی اردو شاعری کے بارے میں جو انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں وہ میں دو تین سنانا چاہتا ہوں کہ دم زوف سے جاتا ہے کہ میرا نہیں آتا اس حال میں بھی رش کے مسیحہ نہیں آتا دریائے محبت کا شناور ہوں فرید آج افسوس کے ہاتھ اپنے سہارا نہیں آتا مانیت شما رکھتا ہوں شولہ دہن کے بیچ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ایک زبان میں بہت معروف ہو جاتا ہے یا ایک قصہ لکھ لیتا ہے اس میں وہ شورت حاصل کرتا ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے باقی چیزیں اس پائک نہیں حالان کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو فوک ٹیلز ہوتی ہیں یہ بہت سے شاعروں نے لکھی ہیں ہمارے صوفی شوران ہیں لیکن بعض شاعروں کی لکھی ہوئی کوئی فوک ٹیل شورت حاصل کر جاتی ہے مشہوری حاصل کر جاتی ہے اب مرزا صاحبہ لیکن پیلو کی زیادہ مشہور ہوگی تو اسی طرح خاجہ فرید کی جو اپنی شاعری ہے ان کی دیوان وہ سب سے زیادہ وجہ شورت ہوئی ان کا فارسی کا یا اردو کا کلام اس حد تک نہیں ہوا لیکن پھر بھی اس میں بہت پوٹنسی ہے اور اس میں بہت خصوصیت ہے اس میں بزاعت خود بہت ہی شہریت ہے پوٹری ہے گہرائی ہے اس میں بہت ہی وہ میں آپ کو ان کی ایک نظم سناتا ہوں وہ میں نے آپ کو سنائی فارسی کی بھی شاید ہے میرے پاس اس سے پہلے میں آپ کو ان کے کچھ ہیں اقوال کہہ لیں فرمودات کہہ لیں جو بہت ہی اہم ہے مثلا کہ انسان شجر محقوس ہے اس وجہ سے کہ جو درخت کے زمین پر ہے اس کی اصل جڑیں زمین میں اور پاؤں اور شاہیں ہوا میں آسمان کی طرف ہیں لیکن شجر انسان چونکہ مراتب بالا سے پیدا ہوا ہے اس کا سر اس کی اصل اور جڑ ہے لیکن اس کی شاخیں اور اس کے اعزا اس کے پاؤں ہیں اس لیے اسے شجر محقوس الٹا لٹکا ہوا درخت کہتے ہیں یہ اب اس کا امیج اپنے ذہن میں لائیں کہ درخت ہے شجر جس کی جڑیں تو زمین میں ہیں شاخیں تمام طرف پہلی ہیں انسان چونکہ پیدا ہوا ہے اور انسان رب نے پیدا کیا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اس سے بالکل الٹ اس کا سر اس کی اصل اور لیکن اس کی شاخیں اس کے اعزا اس کے پاؤں ہیں چنانچہ یہ شجر معقوس اس کو کہتے ہیں یہ ان کی ایک فلسفی کا اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے عشق حقیقی میں تاثر حکمت اور احساس حقیقت یقجہ پائے جاتے عشق کا اول مرحلہ تذکیہ نفس سے اور تذکیہ نفس سے قلب کو ادنا اثرات سے نجات ملتی ہے اور ساتھ ہی وہ حقائق کا آئینہ بن جاتا ہے جبکہ جسمانی عشق انسان کو اندہ کر دیتا ہے یہ بھی وہی فلسفی کے جو نفس پر قابو پانا ہر صوفیوں نے جس کو بنیادی پسپ جانا کہ یہ انسان کے لیے بہت اہم بات ہے جو وعدت وجودی کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں یہ لفظ بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں خاجہ فرید یہ انہوں نے شروع کیا ہے سامول مٹھل رانجن محبوب کے لیے رانجن کا لفظ تو استعمال پہلے بھی ہوا رانجا کے لیکن رانجن جہاں پہ اس کا مطلب بلکل رانجا نہیں رانجن محبوب سامول مٹھل رانجل چنانچہ یہ لفظ اتنے خوبصورت استعمال کرتے ہیں کہ ان کے شیروں میں جیسے بلکل نگینے کی طرح خوبصورت اور اتنے پور اثر ہوتے ہیں یہ لفظ اور ان کی وجہ سے ان کے یہ استعمال شدہ جو تشبیعات ہیں وہ ہماری بات کی جو ہمسر شاعری ہے اردو کی پنجاب اس رائکی کی اس میں یہ لفظ بہت ہی سمال ہوتے ہیں سمال ویچ روحی دے رہن دیا نازک نازو جتیا سہرہ میں رہتیا نرمل کوم چنچل دو شاہ زائیں شبر کھیلیں پاک دلوں سے دن کو کسی کے ہاتھ نہ آئیں پو پٹتے ہی مٹکے بھر بھر وہیں بلوئیں چھاچ بنائیں جس سیدھے امیجز کہ پوری ایک سیناریو کھٹکے بھر بھر وہیں بلوئیں چھاچ کہ وہیں لسی نکالیں جھوم جھوم ظلفیں لہرائیں چنن چنن چورا چنکائیں what is what is romantic expression کہ جھوم جھوم ظلفیں لہرائیں چنن چنن چورا چنکائیں عبرو تانے جیسے کمانے چھپے نشانے خوب لگائیں سو دل ہوں اکوار سے چلنی ایسی کاری ایسے کاری تیر چلائیں گھائل کر کے دل والوں کو زخم پر مرہم لگائیں مستانی چروائیاں بن کر بھیڑیں بکریاں گائے چرائیں آزاد آنا بے بکانا بن میں پیار کے جال بچائیں کئی مسافر بھولے بھولے ان کے سندر دام میں آئیں دام میں آ کر گھر دھر بھولیں چین گوائیں سد بسرائیں فخر بڑی بڑائی چھوڑ کے ہم بھی جوگی بن سہرہ میں جائیں یہ جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کا نام فخر تھا اور وہ اکثر ان کا ذکر بہت محبت سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے بچپن میں ان کے ساتھ گزار ان کی شفقت جو تھی ان کے ساتھ رہی یہ آپ اب ظہور نظر صاحب نے بہت ہی اندگی سے اس کو ڈھالا ہے اردو میں اور ان کے جو امیجز ہیں مجھے کمز کمز ذاتی طور پہ ان کے جو امیجز ہیں کہ جھوم جھوم ظلفل رہے ہیں چنن چنن چورا چھلکا ہیں this موسیقی اور پویٹری وہ افیکٹی ہوتی ہے جس کا ایک سلمیٹو گرافک افیکٹ ہوتا ہے پیر تو کے چانجنا پاندی تے میل دی جاندی شونکن میلے دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیر دھونے کا عمل پھر جلدی میں میلے پہ جانے کے لیے جا بھی رہی ہے اور پازے وہ پہن رہی ہیں اور یہ خاجہ فرید ہی کا کمال ہے جو ایسی چیز لکھ سکتے تھے اور ان کی ایک فارسی کی شاعری کا یہ آخر میں نصری ترجمہ میں پڑھتا ہوں یہ ڈاکٹر بشیر ہیں انہوں نے کیا ہے میرا محبوب نازک مزاج سنگ دل اور سیماب تباہ ہے وہ ایار صفت نوجوان تیز ترار اور بے وفا یہ تیز پروز پویٹری اور کہاں مہاں اے باد سبا میری فریاد سن اور مجھے بے حال عاشق پر رحم فرما اے خضر اے رستہ بھولنے والوں کے رہبر فرید کی حالت زار پر انایت کی نظر کر اور ایک یہ اور ہے اس کا بھی ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے اے فخر کائنات ایک بار پھر مجھے اپنا چہرہ دکھا خدا کی طرف سے آپ پر سینکروں سلام ہوں دنیا تیرے چہرے کتاب اس سے مکمل طور پر جل اٹھتی اگر تیری صفات کا پردہ درمیان میں نہ آتا چونکہ وہ اپنے کرم سے اپنی ذات کی اظہار کیلئے جلوہ کر ہوا اے محبوب سب جگہ اس نے تجھے منور کیا چونکہ نکاش کون خدا نے کوئی اور تصویر نہ بنائی تو اس نے ممکنات کا سامان تیرے کوچے کی خاق پر قربان کر اورینٹل سٹیڈیز سواس جو ہے لنڈن میں اس میں پنجابی کے ہیڈ اف دی پارٹمنٹ رہے ہیں انہوں نے انگریزی میں ایک جو چیز لکھی ہے وہ میں پڑھتا ہوں all know is a sir no other story pleases me my heart is won by a sir of b and c i nothing know made important by a sir now put those books of law aside just teach me love i pray sir you would tell me your children if you had to love once fallen pray sir unless you give a class in love i will leave your school today sir i love you learn and love you teach hurry for you hurrah sir forgetting others lust in life and death my love i will stay sir oh blow the spell of love on me and break this language away sir to husband wealth our home's delight no no further care i place sir thank you very much میاں محمد تک میرے اس دائرہ میں وہ کوئی اور صوفی نہیں آتا ہے نہ اس آئے کا کوئی صوفی ہے کہنے کو تو عیوب خان کے زمانے میں بھی ایک مکتب بابا بابا بنا تھا کہ یہ بابے ہیں اور اس نے عیوب خان نے ان کو استعمال کیا تھا اپنا سٹیٹس کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کی اس صوفیوں کی دو بڑے بڑے نام تھے میں نام نہیں لوں گا اور وہ یہی کہتے تھے کہ جناب جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی آمر کوئی ڈکٹیٹر آ کے ظلم کرتا ہے اور کسی بے گناہ کو پانسی پہ چڑھاتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے ایسی جو خان کا ہیت ہے یا ایسے جو جن کو میں کہتا ہوں صوفیز آف دا اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کے صوفی ہوتے ہیں چنانچہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی میں کم از کم یہ جو بابے ہیں یا خان کا ہیت ہے میں ذاتی طور پہ ان کا نہ تو کبھی مرید رہا ہوں اور نہ کبھی ہوں گا میں تو یہ جو صوفی شورہ ہیں ان کو ایک صوفی کے حوالے سے ان کی قدر کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں اس کے علاوہ میرے نزدیک میرے کسی اور کی کوئی اہمیت نہیں ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا